تو دورانے نات ہماری محفل کی زینت میری مراد حاجی مختار جوڑا صاحب تشریف لائے میں اپنی جانب سے اور انتظامی کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری محفل کے رانک کو دوبالا کیا سامینی زیوہ کر ٹائم بالکل مختصر ہے چند اشار چونکہ حکم ہے ہمیں شاہ محمد صاحب کی طرف سے کہ بنجابی میں کوشش کیا کریں اشار وغیرہ پڑھا کریں کہ عوام کو سمجھ آ جائے تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے حضور کی آمد پہ کہ قدی اٹھتی سی قدی بیندی سی اور ڈگدی ڈھیندی ریندی سی حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماجرہ شاعر بیان کرتا ہے کہ جب حضور کو لینے گئی حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کا حال کیا تھا اور جب حضور تشریف لائے تو پھر آپ کی حالت کس طرح تبدیل ہو گئی شاعر کہتا ہے کہ قدی اٹھتی سی قدی بیندی سی اور ڈگدی ڈھیندی ریندی سی ان کوئی نہ کول بٹھیندہ سی ان کوئی کوئی ریندہ سی ادھین لنگ دی کے میں دیاری سی ادھین ڈاچی سب تو ماری سی اس ڈاچی تے جڑیمائی سی ادھا نام حلیمات آئی سی آخر پچھ مکے آئی سی پچھ آکے او پچھ آئی سی ہر بوہ اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی ادھین جھولی پھیر بھی خالی سی جدو سارے پاسو رہ گئی ہیں سرکار نبوے پہ گئی ہیں آخر او بوہ ملے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمتہ چولا چھلے آئے سرکار نبوہ کھلے آئے ایک لونڈی بار آئی ہیں نائی بل جاتی پائی گے پھڑ پاموں اس اٹھایا ہے نال موہوں اس فرمایا ہے آہ آہ تن نال نجاما میں ایک نوری مک نکلاما میں ساڑے بیڑے اوچن چڑیا ہے جدو چندوی کلمہ پڑیا ہے ساڑے بیڑے اوچن چڑیا ہے جدو چندوی کلمہ پڑیا ہے گئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے بلاندوہ سے کہہ دے سبحان اللہ گئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا پہ گئی ہے سرکار نتقدی رہ گئی ہے ہمارے نبی محترم اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جب عضرت عمہ حلیمہ ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ جئی نہ اس کمرے میں جس کمرے میں حضور تشریف فرماتے تو دیکھا حضور کی ذات کو دیکھا جب اس سفید چادر میں تو اپنا دل حضور پہ فدا کر چکی اپنا دل حضور کی ذات پہ فدا کر چکی کیوں کیونکہ یہ تو وہ ذات ہے کسی نے کہا تھا کہ تم ہو جاتے کہاں صدا کے لیے ہے مدینہ تو ہر گدا کے لیے تم ہو جاتے کہاں صدا کے لیے ہے مدینہ تو ہر گدا کے لیے ان کی گلیوں میں آنکھ روتی ہے ہاتھ نہیں اٹھتے دعا کے لیے یہ ٹھکانہ نہیں ہے غیروں کا دل بنایا ہے مصطفیٰ کے لیے اب نہ روکو مجھے خدا کے لیے جس میں ہو خوشبو ان کی ظلفوں کی میں تڑپتا ہوں اس ہوا کے لیے مر ہی جاتا ہجر میں یہ سائم جی رہا ہے تیری سنا کے لیے مر ہی جاتا ہجر میں یہ سائم جی رہا ہے تیری سنا کے لیے تو اب اسے عقیدت اور محبت سے بیٹھئے کیونکہ حضور علیہ السلام کی سنا بیان کرنے کے لیے جس ذات کو میں دعوت دینے والا ہوں وہ اس علاقے کی جانی پہ جانی اور معروف شخصیت ہے میری مراد جناب محترم کاری محمد عبدالحفیظ سیالوی صاحب تو آپ کے نعروں کے تشریف فرما ہوتے ہیں نعرے تکبیر بلان دوا سے نعرے تکبیر ان کو پتا چلے کہ سارے لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جناب کاری محمد عبدالحفیظ سیالوی صاحب محمد عبدالحفیظ سیالوی صاحب